بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا مزمان ڈاکٹر شہداد اسمام الحاضر خدمت ہے ایک نئے پروگرام ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ناظرین پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے پروگرام کا جو ہمارا عنوان تھا وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت عام ہے اور جس کے ساتھ ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے وہ ہے بے اولادی یا سفرٹیلیٹی اب سوال یہ ویدہ ہوتا ہے کہ بے اولادی کا جو ہے ہمارے معاشرے میں کیا تائیون ہے لیکن اس کے لئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا یا جتنے میڈیکل سائنسز میں اجتماعی طور پر تائیون کیا گیا ہے کہ اگر ایک میہ بیوی ایک شادی کے ایک سال تاک ایک ساتھ رہتے ہیں اور آلاد نہ ہو تو پھر یہاں پہ پروگرام سفرٹیلیٹی کیا جاتی ہے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ بے اولادی کی ذمہ داری جو ہے اس کا روح عورت میں مور دیا جاتا ہے اور لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ اچھی تبدیلی ہے کہ مردوں کو بھی اس وقت کا احساس ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی میڈیکل پروگرام جو ہے وہ کسی بھی انسان نہیں ہو سکتی ہے انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا جو ہوتا ہے اس میں نفسان انسان کا پناہ خود ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کوئی میڈیکل پروگرام ہے اور اس کو اگر آپ ڈائیگنوز نہیں کروائیں گے اور کسی اور کوئی اس کو ذمہ داری دیں گے بزاری بے تو پروگرام سے سالف نہیں ہوگا تو ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہی بات شامل ہے کہ جتنے ہی میڈیکل پروگرامز جو ہیں وہ خواتین میں ہوتے ہیں تو اتنا ہی پرسنٹیج مردوں کا بھی ہے خواتین کے حوالے سے تو ہم نے ہمیشہ ڈسکرس کیا ہے لیکن پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی مردوں کے حوالے سے اور بہت سادہ کالز تھی ٹاپک پورا نہیں ہو سکا تھا اور کالرز کے بہت سارے سوالات بھی تھے جن کے جواب دینے تھے اور جن کے جواب دینے ہیں اور کالرز کی بہت ڈیمانڈ تھی تو آج اسی برگرام کا دوسرا حصہ آج ہم کہہ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ مردوں میں وہ کیا کیا مسائل ہیں جو بے اولادی کا سبب بن سکتے ہیں کیا وہ قابل علاج ہیں تو کتنا علاج کرنا پڑے گا اگر خدا نہ خاصتہ وہ قابل علاج نہیں ہے تو پھر کیا آپشنز ہیں دوسری بیماریوں سے بے اولادی کا یا سرف ایٹی لیڈی کا کتنا تعلق ہوتا ہے تمام باتیں کرنے کے آج کوشش کریں گے اور آج کا برگرام صرف کالرز کے لیے آنکھ کی کال آتی جائے گی ہم جواب دیتے جائیں گے جو کال آتی جائے گی جواب دیتے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو بتائے کہ مرارات ہے اور کال کریں گے تو اس کے لیے نمبر ڈائل کریں گے نمبر ہے 35305178 اور 79 کراچی زبار کی ویڈیورس ہمیں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کرنے 021 آئیے آج کے ہمیں وہاں سے تعرف کراتا ہوں پشلے ہفتے بھی موجود تھے آج ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سید انتیاز علی صاحب ڈاکٹر صاحب جائیں کنسلڈن ڈیورولیجسٹ ہیں سیودین میڈیکل یونیورسٹی ان ہسپیٹل سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام تمہارا خوش آبدیت کہتا ہوں کیسے مزاج ہیں بہت شکریہ کیا فیڈوائیس ملاجی لاس پروگرام کا آپ کو بہت اچھا بہت اچھا آپ کی پروگرام کی ویورشپ اس طرح کی ہے کہ بہت زیادہ مجھے ڈیریکٹ کالز بھی آئیں اور سپیشنٹ سر یہ ان تمام ویورس کے لئے جو آج پہلی تو فرجوائن کر رہے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں بےولادی کی یا اولاد نہ ہونے کی تو مردوں میں وہ کیا عام یا common problems ہیں جس بےولادی کا سبب بنتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی پچھلے پروگرام میں بھی کہ male infertility تقریباً چالیس فیصد responsible ہوتی ہے اور چالیس مرد چالیس فیصد جو ہیں وہ خواتین اور کچھ cases ایسے ہیں جس میں دونوں responsible ہوتے ہیں یا idiopathic دونوں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں مگر کوئی unexplained causes ہوتی ہیں جس کی وجہ سے infertility اچھا ایک بات میں پوچھوں آپ سوال کب جواب بھیجے گا یہ دماغ میں اچانک بات ہے بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہا جاتا ہے اولاد پہ بندش کرواتی جاتی ہے یعنی کوئی super natural یہ بتائے یہ آپ کو لگایا ایسا کبھی زندگی میں کہ کوئی بندش ہوئی بھی ہے کچھ unexplained قسم کی وہ کہتے ہیں لوگ آکے couples کہتے ہیں کہ ہمیں خون نظر آتا ہے دیواروں پہ کچھ تعویز دبے پہ ملے ہیں اس طرح کی چیزیں کبھی کبھار سننے میں بلتی ضرور ہے اور لوگ اس کو attribute کرتے ہیں کہ کوئی بندش ہے medical science اس چیز کو نہیں تسلیم کرتی مگر naturally یہ stress کا باعث بن سکتی ہے ایسا کچھ ہوئے کہ کوئی کسی کپل کو لگتا ہو کہ اس کے لئے بندش کی گئی ہو بعد میں آپ نے علاج کیا اور اولاد ہو گئی اکثر ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے اکثر ایسا یعنی مردوں کی جو commonest problems ہیں وہ gonadotoxins یا testicular toxins بہت ساری ایسی وجہات ہیں جو pesticides ہیں smoking ہے گھٹکا لوگ استعمال کرتے ہیں تمباکو استعمال کرتے ہیں یہ ایسے causes ہیں جو testis کی spermatogenesis کو impair کرتے ہیں کچھ ایسی دوائیاں ہیں دوائیاں جیسے alpha blockers ہیں calcium channel blockers blood pressure کی دوائیاں ہیں کچھ anti vertix ہیں جو spermatogenesis پہ لیکن long term basis پہ لی جائیں یا short term basis even پانچ دن کا use ہے اس سے بھی کچھ نہ متاثر ضرور ہوتے مگر زیادہ تر یہ dose related ہے اگر آپ دوائی بند کر دیں گے تو یہ بتائی آپ نے جو smoking گھڑکا tobacco ہمارے ہیں آپ کو بتایا کہ دھڑلے سے کرتے ہیں ڈھٹائی سے کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اپنے دھوئے سے دوسرے لوں کو متاثر کر رہے ہیں اور دوسری بات اب آپ دیکھیں شیشہ کلچر جو ہے جس وہ اتنا بڑھ چکا ہے میں آپ کو بتا ہوں اب کچھ دن پہلے بورڈ بیس کراچی میں ایک علاقہ ہے اور صبح وہاں پہ سٹوڈنٹ جمع تھے سارے کسی یونیوریسٹی کالج کیوں گے سموکنگ یا ٹوبیکو یا گھڑ کا ذمہ داری کرتا ہے بے اولاد true incidents بدانا تو مشکل ہے بٹ apart from infertility health concerns اور بھی ہو سکتے ہیں like long term cancer long time long term chest lungs problems یہ ساری چیزیں ریسپونسی بل ہیں پندرہ سے بیس فیصد ان میں سے لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کو long term effects اس کے ضرور ہوں سن لیں بھائی جتنے لوگ smoking کرتے ہیں اگر آپ کیا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پلیز smoking تو چھوڑیں سب سے پہلے اور جو کر بھی رہے اولاد ہوگی تو پلیز آپ یہ نہ کریں آپ دھوے سے کسی اور کی problem ہو جائے جی ڈوک اور کیا causes ہیں جیسے کوئی groin surgery inguinal hernia surgery اگر بچپن میں یا کسی بھی age میں ہوئی ہے وہ باریک باریک نسی جو sperm transport کر رہی ہیں into the urethra وہ دب سکتی ہیں اچھا کرپٹو اور کائیڈزم ایک بیماری ہے جو بچوں میں ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی پریزنٹ کر سکتی ہے ہوتا یہ ہے کہ تیسٹ جو ہیں وہ at the time of birth یعنی پیدائش کے وقت they descent یعنی نیچے آتے ہیں scrotum کے اندر اگر وہ نہ آئیں تو ایک سائیڈ پہ یا دونوں سائیڈوں پہ تو اس کو تقریبا دو سال کی عمر تک نیچے لے آنا چاہیے چھے سال cut off ٹائم ہے چھے سال کے بعد irreversible changes test میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر میں تو کیونکہ گرمی کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ تیسٹ کے لیے جو سب سے زہر قاتل ہے وہ ہیٹ ہے چاہے وہ ٹائٹ جینز سواناز جکوزی یا سٹیم بات کی صورت میں ہو یا چاہے پرولانگ موٹر بائک رائٹس کی صورت میں ہو یا ٹائٹ انڈر ویرز کی فارم میں ہو ہیٹ جو ہے وہ ٹاکسک ہے جسیلیے اللہ تعالیٰ نے جسم سے تھوڑا سا باہر رکھا کہ دو تین ڈگری ٹیمپریچر جو ہے کوئلر ہوگا پلک ساب کالز بہت دیر سے موجود ہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون ہمارے ساتھ کال پر سلام علیکم میں لاحو سے شمائدہ بول رہی ڈاکٹر ساہی اسکیوز میرے کوسٹ انڈ ٹوپک سے ہٹ کر ہے جی جی بات کہیے میرے دوپر میرے پرابلم ہے ڈیپریشن میں ڈیپریشن کی پیشن ڈیپریشن لیکن اس میں میرے دل کی درکن بہت ہوتی ہے ترہ ترہ کے خوف آتے ہیں لیکن اکیلی نہیں جا سکتی آج جاؤ تو ساتھ کوئی ساتھ ہونا ضروری ہے اوکی تو اس کے لئے ڈاکٹر مجھے میری ہیلپ کریں میں کیا کھاؤ یا کھاؤ 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 مجھے شمائلہ صاحبہ کھاؤ 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 ہی میرے درکن تیل بہت آج آپ کی عمر کتنی ہے شمائلہ آپ کی عمر کتنی ہے 29 29 مارید آپ دو بیٹی آج بیسے جو آپ بتا رہی ہیں یہ کچھ فو بیا and ڈپریشن مکس پکچر ہے آپ کو فو بیا آپ باہر جاتی ہیں اس کے لئے میں بہت شکری آپ کی کال کا میں سو آپ کو مشورہ دوں گا کہ میں ایک پرگرام رکھ لوں گا کیونکہ زہر بات ہے ڈوکس آپ یورولوجسٹ ہیں اور یہ سائکیٹری کے ڈومین میں آتا ہے لیکن اگر آپ کو مشورہ دوں گا کسی سائکیٹری سے رجوع کریں کیونکہ یہ زہر بات اس کے لئے اچھی دمائیاں آ چکی ہیں جو کہ آپ کو اس پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں ناظرین بات ہو رہی آج ہماری سب فرٹیلیٹی کے مردوں میں جو پرابلم ہے اگر اس سے ریلیٹیڈ ہوگی کال تو زیادہ چھو گا لیکن جا رہیں چھوٹے سے بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گئے